جس میں اب سب سے زیادہ دل کا ایک خانہ بڑا ہو رہا ہے یہ عورتوں اور مردوں کی میڈل ایج کی بیماری ہے یعنی درمیانی عمر میں اب یہیں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے دنیا میں دل کی رفتار کا سب سے زیادہ تیز ہونے کا مسئلہ کا تعلق تھائرائیڈ کے ساتھ ہے سب سے زیادہ اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں بسم اللہ الرحوان الرحیم میرا نام ہے جی ڈاکٹر فیض الرحمن اسوسیئیٹ پروفیسر ہوں آج کا جو ٹاپک مجھے الارڈ کیا گیا وہ دو حیثوں پہ ہے جی پہلا حیثہ ہے سانس کا پھول جانا دوسرا حیثہ ہے دل کی رفتار یا نبز کا تیز ہونا یہ بلکل دو الید الیدہ ٹاپک ہیں جی ہم شروع کرتے ہیں سانس کا پھول جانا پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جب سانس کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے لنگز پھپروں کا ذکر آتا ہے لیکن اللہ تعالی نے عجیب چکر بنایا ہے کہ سب سے زیادہ جو سانس پھولتا ہے وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل انوالو ہے جب خون دل سے پھپروں میں جاتا ہے اور صاف ہو کر واپس آتا ہے تو جب ایک نارمل سسٹم سے تھوڑا سا ایب نارمل ہو یہاں لنگز کا کوئی مسئلہ ہو جائے یہاں دل کا کوئی چیمبر بھر جائے چیمبر بھرنے کا ایک اور لفظ غور سے سنیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ انگریز کہہ رہے ہیں جی کہ اس وقت دنیا میں جو دل کی تکالیف ہیں وہ آرگینک نہیں ہیں وہ سٹریس کی وجہ سے ہیں جانی دوسری لفظوں میں آسابی نروس سسٹم یا جس کو نفسیاتی بولتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کا دل کا ایک چیمبر خانہ بڑا ہو رہا ہے یہ خاص طور میں عورتوں میں زیادہ ہو رہا ہے اب اس میں بھی دو مسئلے ہیں جو نسبتاً ینگ ایج ہوتی ہے ینگ ایج سے مراد ہے سولہ سال سے لے کے چوبیس پچیس سال تک اس میں جو ہائپر وینٹیلیشن ہے اس میں جو سانس کا تنگ کرنا ہے یہ نسبتاً بہت کم ہے اور جو دل کے خانے کا یا فیپروں کا مسئلہ عورتوں میں سانس پھولنے کی صورت میں آتا ہے جس میں اب سب سے زیادہ دل کا ایک خانہ بڑا ہو رہا ہے یہ عورتوں اور مردوں کی میڈل ایج کی بیماری ہے یعنی درمیانی عمر میں اب یہیں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے ہم ایک دم نفسیاتی کی طرف نہیں جاتے ہم سمپل ایک خالی ایک چھاتی کا ایک سری کروا لیتے ہیں میجارٹی ڈاکٹر جو ذہین ہے وہ خالی چھاتی کے ایک سری سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ دل کی جو شکل و صورت ہے دل کے جو خانے ہیں وہ کیا ایک سری کے اوپر ہی تو نہیں بتا رہے کہ کوئی چیمبر بڑا ہو رہا ہے دوسرا مسئلہ اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ بریتھلیسنس ہے سانس پھولنا ہے وہ نفسیاتی وجوہات کی وجہ سے ہے جب انگریز ہمیں آج سے چالی سال پہلے کہتے تھے کہ دا بگسٹ کاز آف بریتھلیسنس تو ہمیں یقین نہیں آتا تھا یہ جو سانس کا پھولنا ہے اس کی سب سے بری انڈیکیشن یہ ہے کہ یہ بیٹھے بیٹھے پھول جاتا ہے کوئی کام نہیں کر رہے اور آپ کا سانس انیزی ہوتا ہے جب کام کرنے سے آپ کا سانس اکھرے تو یہاں دل کا مسئلہ ہے یا فیپروں کا لیکن بغیر کام کی اگر آپ کا سانس تنگ کر رہا ہے تو یہ انزائیٹی جس کو جنرلائز انزائیٹی ڈیسارڈر بولتے ہیں یہاں سٹریس کی وجہ ہے جی زیادہ اب دوسری طرف جائیں دوسری طرف ہم کہتے ہیں نبز کا تیز ہونا دل کی رفتار کا تیز ہونا یہ پکی بات سمجھ لیں جی دنیا میں دل کی رفتار کا سب سے زیادہ تیز ہونے کا مسئلہ کا تعلق تھائرائیڈ کے ساتھ ہے سب سے زیادہ اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ آج کل لوگوں کو گلے کا گلر نہیں ہو رہا نمبر ایک نمبر دو تھائرائیڈ گلینڈ اللہ نے بے شک یہاں گلے میں فٹ کیا ہے اس کا گلے سے کوئی تعلق نہیں یہ ایک ہارمون ہے جی جو تھائرائیڈ گلینڈ سکریٹ کرتا ہے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں جی اور ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ تھائرائیڈ کی کیا صورتحال ہے نمبر دو تھائرائیڈ کے علاوہ اور بھی ایک دو ہارمون ہیں جن کا تعلق سمپیتو میمیٹک کچھ لوگوں کے اندر قدرتی طور پر تیزی ہے کچھ لوگوں کے سردرد کا تعلق اس کے ساتھ ہے کچھ لوگوں کے اور کئی مسائل ہے جن کا تعلق نبس کے ساتھ ہے دل کی دھرکن کا تیز ہونا اس میں ایک لفظ آتا ہے جی ٹیکی کاڑیا ٹیکی مین زیادہ تیز ہونا بھر جانا کاڑیا دل اس میں پوائنٹ ایک یہ نوٹ رکھیں کہ جو نبس کی رفتار ہے یہ بلیڈ پریشر کے مریضوں میں بھی ایک سبب ہے جی ہم چھوٹے سے ایک دو ٹیسٹ کروائیں گے جی کوئی لمبی چوری ایکو کی کسی کی ضرورت نہیں ایک آدھ سمپل ہارمون کا ٹیسٹ کروائیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو دل کی رفتار ہے یہ قدرتی طور پر تیز ہے یا غیر قدرتی تیز ہے غیر قدرتی تیز ہے تو ہم اس کے لیے علاج کرتے ہیں یہ دونوں سانس کا پھولنا اور دل کی رفتار کا تیز ہونا ان دونوں کا زیادہ تعلق انزائٹی یا سٹریس کے ساتھ ہے اگرچہ ان دونوں کا تعلق آپ کے دل اور آپ کے پھپروں کے ساتھ بھی ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم رول آؤٹ کر لیتے ہیں خالی ٹیسٹ کروا کے پتہ کر لیتے ہیں کہ مسئلہ لنگز کا ہے یا دل کا ہے اگر دونوں کا نہیں ہے تو ہم کچھ علامتیں پوچھتے ہیں ان علامتوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آسابی نفسیاتی جس کو اردو میں انزائٹی تشویش بولتے ہیں کیا وہ وجہ تو نہیں ہے اس وقت سکسٹی سیون پرسنٹ لوگوں کا مسئلہ انزائٹی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ایک دو دن میں حل کر لیں گے خدا حافظ